ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس نائم کے لیے اردو کا سبق نمبر بارہ پڑھاؤں گی اگزام سے مطالق پورے ہی چیپٹر کی 100% تیاری کرواؤں گی تھوڑا بھی ٹائم بیسٹ نہیں کروں گی تو بچوں بینہ ٹائم بیسٹ کیے پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر بارہ کا نام ہے بے وکوف کہیں گے تو آپ جب چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اس لائن کا مطلب اب اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ رانی نے راجہ کو کس بات پر بے وکوف کہیں کہ کہا تھا اور اس بات کا اثر راجہ پر کس طریقے سے پڑھا تھا تو بچوں ایک بات اور ہے کہ اگزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے ضرور آئے گا تو اس چیپٹر کا خلاصہ آپ اپنے لفظوں میں کس طریقے سے لکھو گے یہ بھی پڑھ کر سناؤں گی مگر پہلے اس چیپٹر کی ریڈنگ سناؤں گی تاکہ اگزام کا ہر چھوٹے سے چھوٹا ڈاؤٹ آپ کا بہت اچھے سے کلیر ہو سکے سبھی بچے اس طرف دھیان دیں گے دھیان سے سنیں گے سبق کا نام ہے بے وکوف کہیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کی راجہ بھوش یعنی کی ایک بہت بڑے راجہ تھے کچھ پریشان تھے پریشانی کی تو کوئی بھی حاص وجہ نہیں تھی بس یوں ہی پریشان تھے ان کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا ان کی طبیعت بھی بے چین تھی ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں انہوں نے سوچا کی رانی کے پاس چل کر بیٹ جاتے ہیں شاید اس طرح ان کا دل بہل جائے یہ سوستے سوستے وہ بے خیالی میں رانی کی کمرے میں چلے جاتے ہیں انہوں نے رانی کو پہلے سے اطلاع بھی نہیں بھیجوائی تھی کہ وہ آ رہے ہیں رانی اس وقت اپنی سہلی کے ساتھ بیٹھی تھی وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی راجہ بھوچ نے کچھ سوچا نہ سمجھا سیدھے رانی کی طرف بڑے اور بے خیالی میں رانی اور ان کی سہلی کے بیٹ جا کر کھڑے ہو گئے رانی کی سہلی نے اچانک راجہ کو دیکھا اتنے قریب دیکھا تو مارے شرم کے دھوری ہو گئیں اور لجاتی گھبراتی وہاں سے بھاک کھڑی ہوئیں اب راجہ بھوچ جو تھے وہ محل کے آداب کا دور طریقوں کا ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ بینا اطلع دیئے آداب کے خلاف اس طرح اچانک رانی کے کمرے میں چلے آئے تھے رانی کو ان کی یہ بات بے انتہاں بری لگتی ہے اور وہ ایک دم سے بول اٹھتی ہیں بے وکف کہیں گے سمجھ میں آیا کہ رانی راجہ کے اچانک بینا بتائے آنے پر بہت برا مان جاتی ہیں کہے اٹھتی ہیں بے وکف کہیں گے جو کی اس چپٹر کا نام ہے رانی نے یہ بات کہی تو بہت دھیرے سے تھی لیکن راجہ بھوچ نے سن لی تھی وہ جانے کس ادھر بھن میں تھی کہ اس بات کا مطلب بھی نہ سمجھ سکے ایسی ناگوار بات سن لینے کے بعد وہ رانی کے پاس نہیں رکے سیدھے دربار میں آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئے دربار میں بیٹھے بیٹھے وہ سوچنے لگے گی رانی نے انہیں ایسا کیوں کہا وہ جتنا زیادہ سوچتے جاتے ان کی الجھن اتنی ہی بڑھتی جاتی رانی نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ ان کی سمجھ میں بلکل بھی نہیں آ رہی تھی یعنی کہ انہیں اپنی گلتی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب وہ پہلے سے بھی زیادہ بیچین اور پریشان ہو گئے تھے پھر تو ان کی یہ حالت یہ ہو گئی کہ ان کے علاوہ اس بات کے علاوہ ان کے دماغ میں اور کوئی بات نہ رہی اگر دربار میں کوئی بھی آتا راجہ اسے دیکھ کر تھیرے سے کہتے بے وقوف کہیں گے لیکن یہ بات اس طرح کہتے کی جیسے کہہ رہے ہیں وہ بھی جسے کہہ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیتا تھا بہت دیر تک یہی ہوتا رہا لوگ آتے رہے اور راجہ انہیں بے وقوف کہیں گے کہتے رہے درباریوں نے پہلے تو انہیں حیرت سے دیکھا پھر سب آپس میں خسر خسر کرنے لگے کہ راجہ کو آخر کیا ہو گیا کوئی کہتا راجہ کا دماغ چل گیا کوئی کہتا راجہ پر کچھ سنک سوار ہو گئی ہے پھر کوئی کہتا کی راجہ کی دماغ پر گرمی چڑ گئی ہے اس طرح سارے درباری راجہ کی دماغی حالت پر شک کرنے لگے ماک پنڈیت راجہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے گی اس بات میں ضرور کوئی بھید یعنی کی راست چھپا ہے لیکن راجہ سب باتوں سے بے پروا اپنی دھن میں ہر آنے والے کو بے وقف کہیں کے کہے جا رہے تھے یکا یک سامنے سے کالی داس آتے دکھائی دیئے یکا یک یعنی کی اچانک وہ راجہ بھوچ کے دربار کے سب سے بڑے شاعر تھے راجہ ان کی بہت عزت کرتا تھا سب کی نظریں کالی داس کے چہرے پر جم گئیں گی دیکھیں راجہ کالی داس کو بھی بے وقف کہیں کے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں آگے ہیں جب کالی داس راجہ کے قریب آئے اور انہیں سلام کر کے بیٹھنے لگے تو راجہ نے دھیری سے کہا بے وقف کہیں کے کالی داس نے راجہ کی بات سن لی وہ بیٹھتے بیٹھتے رک گئے انہوں نے پہلے تو راجہ کی طرف خور سے دیکھا راجہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے پھر انہوں نے درباریوں پر ایک نظر ڈالی سارے درباری خاموش تھے اور انہیں کو دیکھ رہے تھے کالی داس بھی اب سنجیدہ ہو گئے تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے یعنی کی انہوں نے شائری انداز میں راجہ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی کیا کہا انہوں نے غلطی ہو مجھ سے تو ماف کرو راجہ جی میرے ساتھ انصاف کرو رستے کے بیچ میں نے کچھ کھایا نہیں بے سرگانہ کوئی گایا نہیں گزری ہوئی باتوں کی چنتہ نہ کی احسان کر کے جتایا نہ کبھی دو لوگ کرتے ہوں باتیں جہاں ان کے بیچ پہنچنا نہ بھول کے کبھی بات میں آپ کی جو بھید ہے گھیرا تو بتلاو کیوں کر میں بے وکوف ٹھیرا یعنی کی شائری کے مادیم سے کالی داس نے راجہ بھوچ کو یہ بات سمجھا دی تھی کی کہ کبھی بھی جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں ان کے بیچ میں بھولے سے بھی نہیں جانا چاہیے نہ کبھی احسان کر کے کسی کو جتانا چاہیے اور انہوں نے راجہ سے مافی کی بھی طلب کی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے اور انہوں نے راجہ سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ یہ بھی بتا دو کی میں کس بات پر بے وکوف ٹھیرا تو اس شائری کو سن کر راجہ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ رانی نے انہیں بے وکوف کہیں کی کس بات پر کہا تھا اب راجہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ رانی نے انہیں بے وکوف کہیں کی کیوں کہا تھا وہ کالی داس کی اس بات پر بہت خوش ہوئے شائری پر تو بچوں آپ کو بھی یہ کہانی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی چیپٹر ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اب بچوں اس سبق کے الفاظ معنی ہے اگزام میں بھی الفاظ معنی ضرور پوچھے جاتے ہیں تو سبھی بچے دھیان سے سنیں گے اس سے آپ کی اردو کی ورٹ پاور بھی بڑھے گی اردو اچھے سے سیکھنے کو ملے گی شرم سے دھوری ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ایک محاورہ ہے یعنی کی شرم سے جھگ جانا آداب کہتے ہیں تور طریقوں کو ادھر بھن کہتے ہیں ناگوار کہتے ہیں ناپسندیدہ کو خزر پزر کرنا بھی ایک محاورہ ہے یعنی کی چپکے چپکے باتیں کرنا اب جیسا کہ میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا کہ اگزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ ضرور پوچھے جائے گا تو آپ اس سبق کا خلاصہ اپنی لفظوں میں کس طریقے سے لکھو گے پورا پڑھ کر سنا دیتی ہوں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پریشانی کے عالم میں راجہ بھوچ کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہاں پھر لکھو گے دور کرنے کے لیے بینا اطلاع دیئے وہ رانی کے کبرے میں داخل ہو گئے رانی اس وقت اپنی سہلی سے باتیں کر رہی تھی اچانک راجہ کو دیکھ کر سہلی شرم کے مارے دھوری ہو گئی اور گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئی رانی کو یہ بات بری لگی اور وہ ایک دمبولی بے وقوف کہیں کہ یہ سن کر راجہ کے راجہ رانی کے پاس نہیں رکے اور سیدھے دربار میں آ کر تخت پر بیٹھ گئے دربار میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے رانی نے ایسا کیوں کہا اور کس بات پر کہا ان کے دل و دماغ پر چھا گئی یہ بات جو بھی راجہ کے دربار میں آتا وہ دھیرے سے کہتے بے وقوف کہیں کہ غرض سارے درباری راجہ کی دماغی حالت پر شک کرنے لگے ماغ پنڈیت راجہ کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان ہوئے اور سوچنے لگے گی اس بات میں ضرور کوئی راز ہے راجہ بھوچ کے دربار کے سب سے بڑے شاعر کالی داس جب دربار میں آئے تو راجہ نے بھی ان سے یہی لفظ دھو رہے پھر شاعرانہ انداز میں شاعرانہ انداز میں کالی داس نے راجہ سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو ماغ کیجئے اور میرے ساتھ انصاف کیجئے میں نے راستے کے بیچ کچھ کھایا نہیں اور نہ ہی بے سورا گانا گایا نہ گزری ہوئی باتوں کی فکر کی اور نہ کبھی احسان کر کے جتایا جہاں دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کے بیچ بھول کر بھی نہیں جانا چاہیے آپ کی بات میں جو گہرہ راز ہے تو بتا دیجئے میں کیسے بے وکوف ٹھہرا یہ بات سن کر راجہ کی سمجھ میں آ گیا کہ رانی نے انہیں بے وکوف کہیں کہ کیوں کہا تھا راجہ کالی داس کی اس بات پر بہت خوش ہوئے اب بچوں اس چپٹر کے ٹیکس بک کے کوشن آنسر ہیں تو ٹیکس بک کے کوشن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کی گفٹ آئیٹمز کی خاص اور بیسٹ کوالیٹی کی چیزیں خریدنے کا شوق ہے بینا کسی کمیشن کے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ مہا سے خرید سکتے ہو بچوں یہ جو چیزیں ہیں جیسے کی آٹومیٹک شاپنر کلک پینسل نیڈ ایبل ایریزر کلک پینسل ڈبل چپ والے پین یہ سبھی چیزیں بہت خاص اور ایکسپینسیف ہیں چوکہ عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں اگر بائی چنس عام دکانوں پر مل بھی جاتی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے آپ سے بہت زیادہ کمیشن لیتے ہیں تو آپ بینا کسی کمیشن کے ان چیزوں کو یہاں سے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری امپورٹن چیز ہے چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے جب انہیں باہر لے کے جائے جاتا ہے تو اس بیلٹ کو ان کے ہاتھ پر باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھیڑ بھار میں ہم سے آگے پیچھے نہ ہو جائیں تو یہ جو بیلٹ ہے آف لائن کہیں نہیں ملتی ہے صرف آن لائن ایفیلیبل ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے یہ بھی آپ بینے کسی کمیشن کے خرید سکتے ہو تو اب پڑنا سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے راجہ بھوچ بے خیالی میں کہاں پہنچ گئے راجہ بھوچ بے خیالی میں رانی کے کمرے میں پہنچ گئے اگلا سوال ہے رانی کی سہلی اچانک کمرے سے کیوں بھاگ کھڑی ہوئی جب راجہ بے خیالی اور بغیر اطلاع کیے رانی کے کمرے میں پہنچے اور بغیر سوچے سمجھے رانی اور اس کی سہلی کے بیچ جا کر کھڑے ہوئے تو راجہ کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر رانی کی سہلی شرماتی گھبراتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اگلا سوال ہے رانی نے اپنی ناغواری کا احسا اظہار راجہ سے کس طرح کیا تو محل کے آداب کے خلاف ورزی کر کے کرنے پر رانی کو راجہ کی بات بہت بری لگی بے وقف کہیں کہ کہ کر رانی نے راجہ سے اپنی ناغواری کا اظہار کیا اگلا سوال ہے رانی کی کہی ہوئی بات کا راجہ پر کیا اثر ہوا تو رانی کی کہی ہوئی بات کا راجہ پر یہ اثر ہوا کی وہ رانی کے پاس نہیں رکے اور دربار میں جا کر بیٹھے 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 سوچنے لگے کہ رانی نے انہیں ایسا کیوں کہا وہ جتنا سوچتے تھے ان کی ان جن میں اتنا ہی اضافہ ہوتا تھا اس کے علاوہ ان کے دماغ میں کوئی اور بات بھی نہ کوئی اور بھی کوئی اور بات ہی نہ تھی اگلا سوال ہے درباریوں نے راجہ کے بارے میں کیا کہنا شروع کر دیا درباریوں نے راجہ کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کی راجہ کا دماغ چل گیا ہے کوئی کہتا راجہ پر سنک سوار ہو گئی ہے یہ نون کا نکتہ ہے سین نون کا سنک سوار ہو گئی ہے اور کوئی کہتا راجہ کے دماغ پر گرمی چڑ گئی ہے اگلا سوال ہے کالی داس کی کس بات پر راجہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی دربار میں کالی داس کی آنے پر راجہ نے انہیں بھی بے وکوف کہیں کہ کہا یہ سنکر کالی داس کچھ پریشان ہوئے کی راجہ کو کیا ہو گیا ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد شائی رانہ انداز میں یہ ہے شین شائی رانہ انداز میں راجہ سے معافی تلافی کرتے ہوئے کہا کی جب دو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوں تو تب ان کے بیچ بھول کر بھی نہیں جانا چاہیے آپ کی بات میں بہت گہرا راز پوشیدہ ہے یہ بات سنکر راجہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ رانی نے انہیں بے وکوف کہیں کہ کیوں کہا تھا اب بچوں اس چیپٹر کے کچھ ایڈیشنل ریپیٹڈ کوشن آنسر ہیں وہ بھی پڑھ کر بتاتی ہوں کیونکہ اگزام میں یہ بھی آ سکتے ہیں راجہ بھوز دربار میں بیٹھ کر کیا سوچنے لگے راجہ بھوز دربار میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ رانی نے انہیں بے وکوف کہیں کہ کیوں کہا راجہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان کیوں ہو گئے راجہ جتنا زیادہ اس بات کو سوچتے ان کی الجھن اتنی ہی بڑھتی جاتی رانی کی کہیوی بات کی وجہ سے ان کی سمجھ ان کی سمجھ میں بلکل نہ آئی اس لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے دربار میں ہر آنے والے کو راجہ کیا کہنے لگے دربار میں ہر آنے والے کو راجہ بے وکوف کہیں کہ کہنے لگے اب بچوں اس چپٹر کے گریمر ہے فلپس ہیں جو کہ آلڈری فل ہیں پڑھ کر سناتی ہوں یہ سوچتے سوچتے وہ بے خیالی میں رانی کے کمرے میں چلے گئے راجہ بھوچ کے محل کے آداب کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے ایسی ناغوار بات سن لینے کے بعد وہ رانی کے پاس نہیں رکے اس طرح سارے درباری راجہ کی دماغی حالت پر شک کرنے لگے کالی داس راجہ کے دربار کے سب سے بڑے شائر تھے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کی جمع لکھنی ہے خیال کی جمع خیالات اطلاع کی جمع اطلاعات احسان کی جمع احسانات موقع کی جمع مواقع شائر کی جمع شورہ فکر کی جمع افکار اب اگلا کوشن ہے سبق میں لفظ فکر مند استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے فکر کرنے والا آپ بھی نیچے دیئے ہوئے لفظوں کے آخر میں مند لگا کر لفظ بنانے ہے جیسے کہ ضرورت میں مند لگا دوگے تو ضرورت مند یعنی کی ضرورت والا حاجت یعنی کی حاجت مند یعنی کی حاجت والا یہاں پہ والا لگ دیں گے عقل یعنی کی عقل مند یعنی کی عقل والا غیرت یعنی کی غیرت مند غیرت والا دولت یعنی کی دولت مند یعنی کی دولت والا درد یعنی کی درد مند یعنی کی رحم والا یا درد رحم والا آخری سوال ہے سبق میں لفظ سنجیدہ استعمال ہوا ہے یہ صفت ہے صفت کسے کہتے ہیں بچو ایسے لفظ جن سے کسی بھی چیز کی خاصیت سے پتا چلتا ہے جسے کی آم میٹھا ہے میٹھا لفظ کیا ہے آم کی خاصیت بتا رہا ہے تو میٹھا لفظ صفت ہے اس لفظ اس سے لفظ سنجید کی بنا ہے جو اسم ہے اس لیے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اسم میں بدلنا ہے صفت دی گئی ہے اس کو اسم میں چینج کرو گے جیسے کی زندہ زندہ کو اسم کے اندر چینج کرو گے زندگی بندہ کا بندگی شگفت کا شگفتہ شگفتگی سب میں گی لگا دے نا شرمیند شرمیندگی شائست شائستگی